یاد داشت کا مضبوط ہونا یہ بھی ایک اللہ پاک کے طرف سے بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بارد مبالک ایسے ہیں کہ وہاں کے باشندے وہاں کے رہنے والے لوگ بہت باہمت اور بہتی ذہین اور طاقتور ہیں کہ ان کو سالوں گزری یاد بات بھی یاد رہتی ہے کئی سال پرانی بات بھی اگر ان کے سامنے ذکر کیا جائے تو ان کو وہ فوری یاد آ جاتی ہے یہ ہے ذہن کی یاد داشت کا مضبوط ہونا تو ہمارا آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے موبائل کا دور ہے اور گناہوں وارے زندگی ہم گزار رہے ہیں تو ہماری یاد داشت بھی بہت کمزور ہو چکی ہے ہمیں ایک دن کی بات بھی یاد نہیں جاتی اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قیمتی چیز ہم نے کہیں رکھ دی ہے جب اس کو اٹھانے کا وقت آیا ہے اور اس کو خرچ کرنے کا وقت آیا ہے تو ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے وہ قیمتی چیز کہاں رکھی ہے چاہے وہ پیسے ہوں گولڈ ہو یا کوئی بھی قیمتی چیز ہو یا کوئی بہتی قیمتی کاغذات ہیں ڈاکومنٹس ہیں تو یاد نہیں آ رکھ کہاں رکھے ہیں تو اپنی اس یاد داشت کو مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر پھیجا ہے کہ ہم گھومیں پھیریں اور اللہ کے نعمتوں کو دیکھیں اور ان کو یاد کریں جب ہماری یاد داشتی مضبوط نہیں ہے تو ہمیں کونسی نعمت اور ہمیں کونسی چیز یاد رہے گی تو ہر قسم کی اپنی یاد داشتی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے اور ہر پرانی سے پرانی بات کوئی بھی چیز رکھی ہے اس کو یاد کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان سا عمل ہے اگر اس عمل کو ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سونے پر سہاگہ بن جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم بابوس رہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم گناہوں سے دور رہیں اپنے آپ کو دور رکھیں جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہیں اور اگر کئی گناہ ہو بھی جائے تو فوری استغفار کریں اور جو عمل کرنے کے ہے وہ عمل یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کے اندر آخری پارہ ہے عموہ تسالل اسمی ہے سورت الضحا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری سورت اس کو پڑھنا ہے اول آخر تین تیر مرتبہ دور پاک پڑھنا ہے اور دری میان میں سورہ وضحا اس کو پڑھنا ہے یہ اس وقت عمل کرنا ہے جب ہمیں کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو تو اس عمل کو ہم نے کرنا ہے اس سورت کو پڑھتے رہنا ہے جتنا ہم اس کو زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی جلدی ہمیں وہ چیز جہاں رکھی ہے وہ ہمیں یاد آ جائے گی وہ چاہے ہم تین بار پڑھنے سے یاد آ جائے پانچ بار پڑھنے سے یاد آ جائے یا سات بار نو بار گیانہ بار میکسلم اکیس بار اس سے پہلے پہلے رکھی ہو چیز ہمیں یاد آ جائے گی انشاءاللہ تو اس طرح اگر ہم نے عمل کیا اور زندگی گزاری تو ہماری یاد داشت بہت مضبوط ہو جائے گی اور اتنی مضبوط ہوگی کہ کئی ساتھ پرانی بات میں ہمیں یاد آ جائے گی وہ ہمیں نہیں بھولے گی خاص کر کہ وہ لوگ جو یعنی کہ سٹوڈنٹس جو پڑھتی ہیں یا لیکچرار ہیں کہ وہ اپنا لیکچر بھول جاتی ہیں بچے اپنا نوٹس بھول جاتی ہیں تو ان کے لئے یہ عمل بہت ہی کار آمد ہے اگر وہ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ کہ وہ ٹاپ پوزیشن پر آ جائیں گے و السلام